ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ دو کیپٹلز جب آپ کو ایڈوائیس دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا بوجہ بکرز ان کی ایڈوائیس خالی اسلامباد نہیں وہ پنڈی کے لیے بھی بھاری ہوتی ہے سو یہ ایک اب آپ صرف اس پہ آئیں بائیں شاہیں باتیں سنیں گے یہ اب بین ورچولی لگنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا وائے اور میں ایڈونٹ ٹھنک ایٹ اس گوئنگ اینیویر اس لیے بین کو ہم پہلے نہ بھی ڈسکس کریں فرق کوئی نہیں پڑتا مالک صاحب آپ کہہ رہے کہ بین کی جو باتیں وہ اب صرف باتیں ہی ہیں اس میں کچھ ہونا نہیں ہے بٹ اون دی ایڈر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے بہت سیریس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کی جو ڈیجرل میڈیا ٹیم ہے یا اگین ان کی جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگین سٹریٹیجی بہت سٹرکٹ ہوئی ہے کریک ڈاؤن کی اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا نتیجہ نکلے گا دیکھئے کاؤنٹر نیریٹیب نہیں بنا پائے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو کاؤنٹر نیریٹیب نہ بنا پائیں تو پھر ظاہرہ پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حاموش کریں اور جب پی ٹی آئی نے بہت زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں جب آپ پہ یاد ہے جو وہ سیونٹی ون والا ایک ویڈیو بنا کے چلایا گیا پھر اس کے اوپر بڑا ایشو بنا اس کو پھر ڈیفینڈ کیا گیا پھر اس کو اور بڑھاوا دیا گیا پھر جب آپ سب کے بات تو غلط ہیں آپ فیملیز کا نام لیں گے فیملی سیکرٹ کریکٹر سیسینیشن کریں گے تو پھر ریاکشن تو آئے گا لیکن ہو اب یہ رہا ہے کہ اب یہ جو فائر وال بھی آ رہی ہے یہ سب کچھ آ رہا ہے ایک بہت بڑا گھٹن کا محول بن رہا ہے اور اس میں جو اگر آپ یہ کہیں کہ ریاستی اداروں کا اور حکومت کا اوبر ریاکشن ہے بالکل اوبر ریاکشن ہے مٹ بٹ ہیونگ سیڈ دیکھ ان معاملات میں پی ٹی آئی کا جو ڈیجٹل ونگ ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ حدود کروس کی ہیں اور انفورچنٹلی وہ اب ایک تو روح فسن اٹھائے گئے ہیں مجھے تو تر ساتھا ساتھنی پر کیونکہ وہ مجھے یاد ہے پرائیوٹلی وہ بہت زیادہ کرتے تھے کہ یار یہ کیا کریں انڈیجٹل والے کیوں ہشتہ کرتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا بھی کہ جی میرا تو اس میں کنٹرول بھی کوئی نہیں ہے لیکن اینڈ میں سیکرٹری انفورمیشن اٹھائے گئے سو آنے والے دن بہت زیادہ گھٹن کے ہیں بہت زیادہ سختی کے ہیں اور وہ انگریجی میں کہتے ہیں ربیہ اس کو زیرو سم گیم ایک زیرو سم گم بن گئی ہے وہ بھی عمران خان بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے فوج بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہی حکومت تو خیر ارام سے تماشا دیکھ رہی ہے بکرز ان سے تو عمران خان کا علاج ہے نہیں وہ تو انہیں آؤٹسورس کر دیا کہ ریاستی ادارے ان کو کچھ کریں گے تو کریں گے ہم تو نہیں کریں گے تو اس لیے وہ اب تین کانفرنٹریشنز بہت بڑی چل گئی ہیں عمران خان اور انسٹیوشن کی اور جوڈیشری کی اور جوڈیشری کی اور ایگزیکٹیو کی یہ بڑا ہی ایک ایکسپلوسیو مکس بن گیا ہے اب یہاں پہ اگر بڑے دل سے بڑے فیصلے نہ کیے گے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اصل طاقت ہے تو اب یقین ہوانے ہیں پورا نظام آہ کین گو آؤٹ فارسکسر ہم بہت ہی خطرناک وقت سے گزرے ہیں ویسے ہم پچھتر سال سے ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان ایک خطرناک دورائے بے دورائے بے دورائے یعنی مقدس اڈا but right now we are in a very 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 precarious position مالک صاحب بہت شکریہ سیر آپ نے ہمیں جائن کیا اور کچھ خبریں بھی ہمارے سے شیئر کی ہیں آپ نے آپ کیونکہ یہاں پہ کمزکن اسلامباد میں آپ کو میرا خیال ہے 35 سال پلس ہو گئے ہیں آپ نے بڑا اسٹیبیشمنٹ کو قریب سے دیکھا ہے حکومتوں کو دیکھا ہے آتے جاتے کئی پرائیم اسٹر کئی آرمی چیف کئی اسٹیبیشمنٹ کے بڑے بڑے لوگ again of course اس میں صحافیوں کوئی میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں off the record بھی ہوتی ہیں briefings بھی ہوتی ہیں آپ کو اندازہ ہے دونوں سائیڈز کا میرا نہیں خیال کوئی بات آپ سے چھپی ہوگی آپ نے وہ بات کی کہ فوج بھی ایک قدم پیچھے نہیں جا رہی خان صاحب بھی نہیں جا رہے اب دونوں سائیڈز کو جانتی ہیں اچھے طریقے سے آپ کے اکثر ملاقاتیں بھی رہتی ہیں politicians سے یا establishment سے again بہت سات جنرلسٹوں کی رہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کیا سٹیپ فوج اٹھائے وہ ایک قدم پیچھے جائے یا کیا سٹیپ خان صاحب ایک قدم پیچھے اٹھائے جو آپ نے کہا ہے اس کے بعد کوئی چانس بن سکتا ہے آپ کی ذہن میں فرمولہ ہے ایک ایسے جنرلسٹ کے طور پر جو پولٹیکس کو ہسٹری کو اور تمام لوگوں کریکٹرز کو جانتا بھی ہے سب سے بڑی ضرورت ہے روف کہ فوج جیوڈیشری کے معاملے میں دو کردم پیچھے جائے دیکھیں ابھی ایک خوفناک ایک منظر نامہ بن رہا ہے آپ نے دیکھا یہ ٹربیونلز کا ایشو بنا ٹربیونلز جو پنجاب والے آٹ ٹربیونلز ہیں ان کے فیصلے اس ملک کا سیاسی منظر نامہ ٹوٹلی چینج کر سکتے اور اس کے اوپر جو سٹینڈ آف ہوا سپریم کورٹ نے بھی بھیج دیا چیف الیکشن کمیشنر کو آپ جا کے نئے چیز جسس سے ملیں وہ ان سے ملے آلیا نیلن بی بی انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ وہی ٹربیونلز رہیں گے اب وہی ٹربیونلز کا معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے گا اب دوسرا جو ان کا وہ پندرہ دن والا فیصلہ ہے اس میں تین دن رہ گئے ہیں الیکشن کمیشن کو نوڈفیکیشنز اور وہ کرنے کے لیے اب اگر الیکشن کمیشن اس پہ سٹینڈ لیتا ہے اور کورٹ کی بات نہیں مانتا پھر دہنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا وہ کنٹیمپ لگاتی ہے کیا وہ نہیں لگاتی اور اگر یہ سٹینڈ آف ہوتا ہے اگر وہ ٹربیونلز الٹمیٹلی اپنا کام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کہتی ہے ہمارے انالسٹ ہیں اور انکر پرسنز ہیں اور انہوں نے جو معاملات آپ کے سامنے رکھے وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے اوورال ایک نقشہ کھینچہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت بھی عدم اعتماد کے نتیجہ میں ہی ختم کی گئی تھی اور اس وقت پاکستان پیپلز بارٹی اور پی ایم ایم کی جانب سے تحریک پیش کی گئی تھی اور اب دونوں ہی جماعتیں اتحاد میں ہیں اور حکومت میں بیٹھی ہیں اور اس میں اگر جو محمد مالک صاحب کا کہنا ہے آ سکتی ہے اگر عدم اعتماد آ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز بارٹی اگر راہے فرار اختیار کرتی ہے پیپلز بارٹی بہت بڑی جماعت ہے اتحادی جماعت پاکستان مسلمان کے ساتھ جو ان کی انسٹینڈنگز ہیں اور اگر انہوں نے اختلافات کچھ کیے کچھ معاملات پر تب ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد وغیرہ لائی جا سکتی ہے اور اب جو صوتحال ہے آپ کو بہتر معلوم ہوگا اگر نہیں معلوم ہم بتا دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور ان کے مطالبات عوامی رریف کے حوالے سے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پیٹوریم مسلمات میں قیمتوں میں کمی کی جائے اور جو بجلی کے نرخ بڑھائی گئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی کی جائے یہ معاملات عوام کے جو معاملات ہیں انہوں نے قومت کے سامنے رکھی کمیٹی کا ان کی جا چکی ہے اب دیکھتے ہیں معاملات کہاں تک آگے جاتے ہیں آپ نہ بہت خیال رکھیں کہ ہمارے اس چینلنگ ابھی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ